السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلام بھائیو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں اچھے شوہر کی پانچ نشانیاں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں جو اچھا شوہر ہوتا ہے اس کے اندر یہ پانچ نشانیاں پائی جاتی ہیں آپ مرد حضراتیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس پوری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کہ وہ کون شخص ہیں جو اچھے شوہر کی جن کے اندر یہ پانچ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پورا دیکھیں اور جو نشانیاں میں بتاؤں گا ان نشانیوں کو آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے گا اور اگر پہلے سی آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ اچھے شوہر ہیں اور اگر یہ پانچ نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی یا دو نشانی آپ کے اندر نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کریے گا کہ پروردگار میں ایک اچھا شوہر بن کر کے اس دنیا میں رہوں اور جن لوگوں کے اندر یہ پانچ نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ ہم اچھے شوہر بنیں اور اگر ہماری اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو پھر وہ اپنے شوہروں کو اس ویڈیو کو نہ دکھائیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے مرد حضرات جو ان کی مطلب کی باتیں ہوتی ہیں وہ ویڈیو موبائل سے نکال کر کے اپنی بیوی کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو مولانا صاحب کیا کریں تو وہ اپنے مطلب کی ہے اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ ویڈیو نکال کر کے موبائل سے شوہر کو دکھاتی ہیں تو ہمیں اپنا مطلب تلاش نہیں کرنا ہے بلکہ مرد حضرات کو بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا ہے اور دونوں کے درمیان ایسی محبت ایسی زندگی گزارنے کی ایک ترتیب بن جائے جس سے کہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں مطلب نہیں صرف اصلاح اور آپس میں محبت اب آئیے گا پانچ نشانیاں اچھے شوہر کی وہ کون کونسی ہیں بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیے گا نمبر ایک اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ غیروں کی عورتوں سے بھی مطلب جو ہے محبت کا اظہار کرتے پھرتے رہتے ہیں جو کہ بدنامی کا سبب اور گناہ کا سبب بنتا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیوی دی ہے تو اپنی محبت کا اظہار اس سے کریں کہ آپ محبت کا اظہار کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دی تو بیوی کا دل آپ کے لیے کتنا ملائم اور کتنا نرم ہو جائے گا آپ نے کہا کہ میں آپ کے بینا نہیں جی سکتا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ کیا ہے یہ محبت کا اظہار ہے آپ بیوی کے ساتھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ بھی کیا ہے محبت کا اظہار ہے دیکھے گا آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار محبت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کس انداز میں ملاحظہ کیجئے گا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی تھی تو آپ نے جب پانی پی رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ پانی بچا دینا مجھے بھی پینا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی پیا اور بچا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے وہ برتن اٹھایا جس میں کہ پانی تھا اور اٹھانے کے بعد پوچھا اے عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس برتن میں کس جگہ سے مو لگا کر پانی پیا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسکرائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس جگہ سے جو ہے ہونٹ لگا کر کے مو لگا کر کے پانی پیا تھا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جگہ پر برتن میں اپنے لبہائے مبارکہ لگا کر اپنے پانی کو دوش فرمایا تو یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے محبت کا اظہار تو محبت کا اظہار کرنے کے بہت سارے طور طریقے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے بیوے سے محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ اس کی دل جوئی ہو اور آپس میں خوب زیادہ محبت رہے دمیاں اور بیوی کے درمیان تو پہلی نشانی اچھے شوہر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوے سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے نمبر دو اچھے شوہر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ برداشت کرنا اور نظر انداز کرنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ عورتوں کے اندر کچھ بری عادتیں بھی ہوتی ہیں اور جیسے مال لیجے گا کہ اگر کسی عورت بہت ساری عورتوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات کہتی تو بار بار کہتے رہنا جس سے کہ شوہر کو ایسا لگتا کہ یہ بار بار ذکر کر رہی ہے اور بہت ساری عورتوں کے اندر دیکھئے گا خوبیہ بھی ہوتی ہیں تو برائیہ بھی ہوتی ہیں تو خوبیہ بھی ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کے اندر اچھائیوں کو دیکھیں برائیوں کو نہ دیکھیں اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو آپ اسے برداشت کریں اور نظر انداز کرنا سیکھیں تو اگر آپ نے بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھی تو اسے آپ نے نظر انداز کر دیا یا برداشت کر لیا تو سمجھو وہ وقت گزر گیا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر انداز کرنے سے یا آپ کے برداشت کرنے سے بیوی کے دل میں اور زیادہ محبت آ جائے اور وہ سمجھ جائے پھر آئندہ وہ غلطی نہ کرے تو دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ شوہر برداشت بھی کریں اور نظر انداز کرنا بھی سیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھائیوں کو دیکھا اگر کوئی برائی ہو تو نظر انداز بھی کریں اور برداشت بھی کریں اور تیسری نشانی اچھے شوہر کی یہ ہے کہ اچھا شوہر جو ہوتا ہے نا وہ بیوی کو مارتا پیٹتا نہیں ہے یہ اچھے شوہر کی نشانی ہے لیکن بہت سارے بہت سارے مرد حضرات وہ ہوتے نا کہ ذرا ساری بات بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا یا من پسند کی چیز نہ بنائی یا کھانا خراب ہو کچھ بھی کسی بھی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی تو فورا غصہ دکھایا اور ہاتھ اٹھا دیا مارنا پیٹنا سرو کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیوی کو مارنے سے منع فرمایا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ چوتھی یعنی تیسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کو مارتا نہیں ہے بیوی سے محبت کرتا ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو سمجھا دو پیار سے تو بیوی کو مارنا نہیں ہے نمبر چار چوتھی نشانی اچھے شوہر کی یہ ہوتی ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے اور مہینے میں کچھ پیسے الگ سے دے دیا کرے خرچ کے لیے کہ ظاہر سے بات ہے خرچ تو اٹھا رہا ہے اپنے لیے اگر کپڑے بنا رہا ہے شوہر تو بیوی کو بینا کر کے دے اپنے لیے کوئی سبان خرید رہا ہے تو بیوی کو بھی خریدوا دے یا مان لیجی کا خود پیسے خرچ کر رہا ہے تو بیوی کو بھی دیتا رہے تاکہ اس کی بھی دل جو ہوتے رہے اور الگ سے کچھ پیسے دے دے تاکہ اس سے لگے کہ بھئی یہ پیسے وہ ہیں کہ اس سے آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا جو آپ کا من کریں خرچ کریے گا اس سے آپ کا حساب نہیں ہوگا یہ آپ کے پیسے ہیں اس طرح کے حساب دے دے آپ کے بیوی کا دل خوش رہے گا تو یہ ہے اچھے شوہر کی چوتھی نشانی اور پانچمی نشانی اچھے شوہر کی یہ ہے کہ بیوی کے مائکے والوں کو کبھی برا مت کہو اور تانہ زنی مت کرو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی کے مائکے والوں کو جو ہے بہت سارے لوگ تانہ کشی کرتے ہیں کہ تمہارے اببہ نے یہ نہیں دیا تمہارے گھر والوں نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا دنیا بھر کی بات ہیں بات بات پہ جو ہے عورتوں کو تانہ دیتے رہتے ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیو آپ کو تانہ زنی نہیں کرنا ہے جو بھی آپ کو جہیز میں دے دیا ہے نا اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ سے کمائی محنت کریں اور جو چیز چاہیں آپ اپنی گھر میں خرید کر لائیں لیکن بیوی کے مائکے والوں کو بات بات پہ تانہ نہ دیں کہ مجھے کپڑے بنا کے نہ دیئے مجھے یہ سامان نہ دیا اور مجھے یہ نہیں کیا مجھے وہ دنیا بھر کی چیزیں لیکن میں کے والوں کو بیوی کے تانہ نہیں دینا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی دل ہے اس کے بھائیہ بند کو اس کے باپ ماں باپ کو آپ برا بنا کہو گے تو کہیں نہ کہیں تکلیف بھی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک یوں سمجھے گا کہ نفرت کا سبب بنتی ہے تو ہمیں ایسی چیزیں نہیں کرنا بلکہ محبت کی باتیں کرنا تانہ زنی نہیں کرنا ہے تو یہ جو اچھے شوہر کی پانچ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہے میرے پیارے سلامی بھائیو اگر یہ پانچ نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ ایک اچھے شوہر ہیں بیوی کے لئے اچھے شوہر ہیں اور اگر اس میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے اور باقی نشانیاں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود ہو جائیں اور اللہ سے آپ دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ